اسلام علیکم ناظرین لیلہ جانباز میں آپ سب کو خوش ہے عمدید ناظرین کام جس طرح کے میں نے انوسمنٹ کی تھی کہ رمضان مبارک میں اور لاکڈاؤن میں ہم نے تقیباً آٹھ سو سے زائد افراد کو راشن دیا تھا اور اس بارہ میں خدشہ تھا کیونکہ مہنہ ڈسٹریبیشن کے دن آیا پڑا ہے کہ ہمیں خدشہ تھا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ آ جائیں گے تو ہم نے ایک تصدیقی عمل شروع کیا جس کے ذریعے نئے سیرے سے ہر فرد کی دوبارہ تصدیق شروع کی تاکہ ہمارے پاس صرف جو انتہائی مستحق ہیں وہ ہی گھرانے راشن لے سکے اور کیونکہ مہانہ جو ہمارے پاس ڈونیشن ہوتی ہے وہ ایک محدود رقم ہوتی ہے اس کے وجہ سے ہم صرف چند گرش حامل کرنا چاہتے تھے اس کے لئے ہم نے ایک فارم پرینٹ کیا اور فارم پر کچھ اصول و قوائد ہم نے ثابت کیے جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس میں نمبر ایک پہ ہم نے یہ لکھا کہ صرف بیوہ طلاقیافتہ معذور اور یتیم اہل ہوں گے جس کے گھر عمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہوا وہی اہل ہوگا ایسی بیوہ جس کی پینشن ہو یا ایسی طلاقیافتہ جس کو سابقہ خاوند کی طرف سے اولاد کے نام پر خرچ ملتا ہو وہ بالکل اہل نہیں ہوگی اگر زیر کفالت بیٹا اٹھارہ سال یا اس سے زائد عمر کا ہو اور تندرست ہو وہ گرانہ اہل نہیں ہوگا شنہتی کار کی کپی فارم کے ساتھ لازمی لف کرنی ہوگی معذور ہونے کی صورت میں میڈیکل سیٹیو اور گھر کے کفیل عمر رسید ہو تو کسی سرکاری ڈاکٹر سے سیٹیو ایک حاصل کرنا ہوگا کہ یہ شخص مزدوری کے قابل نہیں ہے جس کو فارم کے ساتھ لف کرنا ہوگا فارم اور ساتھ لف کی دستویزات کسی گزجٹ افیسر سے تصدیق کرانے ہوگے گھر کے افراد کی تعداد کے مطابق راشن دیے جائے گا اگر بعد میں کسی بھی وقت ادارے کی تحقیق کے مطابق فارم میں کسی قسم کا جھوٹ پایا گیا تو فورا نام کاٹ دیے جائے گا راشن ہر انگریزی ماں کی پہلی اتوار کو دیے جائے گا اور اس کے بعد ہم نے نوٹ لکھا کہ ہمارا مقصد کسی کو مشکل ملڈانا یا پرشان کرنا ہرگز نہیں ہے بلکہ مقصود صرف یہ ہے کہ حقیقی مستق کو ہی اس کا حق ملے ناظرین کام کیونکہ مہانہ جو راشن ہوتا ہے وہ صرف اس کو ہی ملنا چاہیے جس کے گھر کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہو تاکہ کم از کم اس کا خورا کا بندباس مہانہ راشن کا بندباس ہوتا رہے اس کے لیے ہم نے ایک سو پچاس فارم پرنٹ کروائے اور انونسمنٹ کر دی کہ جو لینا چاہے لے سکتا ہے تو لوگ وہ سارے فارم نکل گئے تو ہمارے پاس جو فارم آئے ہیں وہ سکس کی تعداد میں واپس فارم آئے ہیں تصدیق ہونے کے بعد ان میں سے مزید ہم نے اپنی تصدیق کے بعد چھتیس جو گرانے ہیں ان کو اہل قرار دے دیا ہے اور جو تیس گرانے ہیں ان کو نا اہل قرار دے دیا ہے مہانہ راشن کی لسٹ میں ابھی آپ کو چند گرانوں کا مثال کے طور پر نمونے کی طور پر دکھاتے ہیں کہ انہوں کو ہم نے ریجیٹ کیوں کیا ہے جس فارم کو جو اتراز ہے ہم نے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے اس عورت کا یہ اتراز لگا ہے کہ بیٹا اٹھارت سے زائد عمر کا ہے اور راشن کے لیے غیر مستحق ہے یہ اپشن لگی ہے شور زندہ ہے اور برسر روزگار ہے راشن کے لیے نا اہل ہے یہ عورت جنابی علی مہانہ نوہزار نوہ سو روپے پینشن وصول کر رہی ہے ہماری تصدیق کے مطابق اس لی وجہ سے راشن کے لیے غیر مستحق ہے یہ ایک اتراز لگایا ہے کہ اگر خاند ہو تو اس کے نام پر فارم پر کرنا ہوگا جبکہ یہ فارم عورت کے نام پر پر کیا گیا ہے تصدیق کے مطابق خاند بلکل تندرست ہے راشن کے لیے غیر مستحق ہے یہ تصدیق کرنے کی بات پتہ چلا کہ بیٹے کی عمر اٹھارہ سال سے زائد ہے اور برسر روزگار ہے جبکہ غیر شادی شدہ بھی ہے راشن کے لیے غیر مستحق ہے اس کا یہ اتراز لگا گیا ہے کہ بیوہ بہو کے ساتھ رہتی ہے اور اس کا راشن بہو کے ساتھ شامل کر لیا گیا ہے یہ جناب ایک مرد نے اپنے نام پر فارم جب مقرائی تھا مرد خود سے اتمند ہے اور برسر روزگار ہے اس وجہ سے راشن کے لیے غیر مستحق ہم نے قرار دے دی ہے ناظرکام اسی طرح جو ہم نے اترازات لگائے ہیں وہ کسی سالیڈ ریزن کی وجہ سے ہم نے اترازات لگائے ہیں ایک جینئر ریزن پر ہم نے اترازات لگائے ہیں جو فائنل ریجسٹر کا لیے گیا ہے ان کو اس فائل میں لگا دیے گیا ہے ان کے فارم اور اس ریجسٹر پر ان کا نام ذات اس کے علاوہ فون نمبر شنہدکار نمبر ہر انفرمیشن نوٹ کر لی گئی ہے اور انشاءاللہ یہ ابھی ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ہم یہ راشن مستحق گرانوں میں تقسیم کریں گے اور یہ صرف آپ کے تعاون سے ہی ممکن ہوگا بہت شکریہ